کرے بات تو ہر بات میں خوشبو آئے ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے عدیقش مہدہ آج اس ملک کے اندر اردو پوری طرح سے ختم کی جا رہی ہے ایک اور اردو کے سکولز بند ہو رہے ہیں تو کہیں دوسری طرف سرکاری ایڈورٹائزمنٹ نہیں ملنے کی وجہ سے اردو اخبارات بھی بند کیے جا رہے ہیں اور شاید یہ کیوں ہو رہا ہے اس کو اردو کے ایک بہت مشہور شاعر اخبار عشر صاحب نے یہ کہا ہے کیوں مجھ کو بناتے ہو تاثب کا نشانہ میں نے خود کو کبھی مسلمان ہی مانا دیکھا تھا کبھی میں نے بھی خوشیوں کا زمانہ اپنے ہی وطن میں ہوں مگر آج اکیلی اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہلی عدیقش مہدہ ہندی اور اردو کا رشتہ اس ملک کے اندر ایسا ہے جیسا ماں اور ماسی کا اور ہماری تہذیب ہماری سنسکرتی ہماری سبیتہ یہ کہتی ہے کہ ہندی اور اردو جس نظریہ سے دیکھنا چاہیے اسی نظریہ سے جیسا ہم اپنی ماں اور ماسی کو دیکھتے ہیں لیکن لطا حیات نے اس بارے میں بھی یہ کہا ہے یہی کی بیٹیاں دونوں یہی پہ جنم پایا ہے سیاست نے کیوں انہیں ہندو اور مسلمان بنایا ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آج اس ملک کے اندر اردو کو بھی نخاب پہنا کر ہجاب پہنا کر آگے بڑھنے سے روکا جا رہا ہے جبکہ ہم یہ التجا کرنا چاہ رہے ہیں اردو زبان کو مذہب کے چشمے سے مت دیکھئے گا اگر آج اردو ہمارے ہی ملک میں جنم لی ہے تو کیوں آج اردو اخبارات کیوں آج اردو سکولز بند کیے جا رہے ہیں اردو زبان کو ہم کیوں الگ نظریہ سے دیکھ رہے ہیں میں آپ سبی سے التجا کرنا چاہوں گا اگر آپ کے سینے میں دل ہے دل دھڑکتا ہے اور دل سے آپ محبت کرتے ہیں تو اردو زبان کو ختم مت ہونے دیجئے گا شکریہ